اگر کوئی ذرہ آفتاد بننا چاہتا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں اگر کوئی جاہل عالم بننا چاہتا ہے پیارے مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں ہاں ہاں اگر کوئی آدمی وقت کا پرائی منشٹر بننا چاہتا ہے وہ بھی درے مصطفیٰ سے بنتا ہے کیا آپ نے سنا نہیں میرے رضا اچھے رضا پیارے رضا عاشق رضا فاضل رضا قاضی رضا قاضی اور قزاج رضا حضور تانک شریعہ اختر رضا پاور آف تا ڈرنی آف تا پروفیٹ پیس ان پریس ان پی اپ آن ہیم کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ کے جودو نمال کی بات کرتے ہو آرے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ جب میں کیسے کیا کر دے زمین کو آزمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے فضا میں انہوں نے والے یونی اقرائے میں ادا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمار غمین وہ ہے جو اللہ کے لیے عشق کرے عشق یہ لاشت درجہ ہے اس سے نیچا محبت ہے اس سے نیچا خیال اور وہم ہے اس سے پہلے تصور ہے اگر آپ کا تصور آیا اور چلا گیا خیال آ کے تھوڑی دیر رکا رہا وہم پیدا ہوا نہیں کوئی تھا زیادہ دیر رک گیا محبت ہو جاتی ہے تعلق شہ بھی شہ اور اگر معشوق کی تصویر دماغ میں ایسی بیٹھی کہ نکلنے کو تیار رہے ہیں اسے عشق کہتے ہیں اس کی دو صورت ہوتی ہے ایک یہ کہ اس کے دماغ میں معشوق ہمیشہ معشوق کی تصویر رہتی ہے چوبیسو گھنٹا ایک یہ لیبل ہے اور اس سے بھی ہائی لیبل یہ ہے کہ وہ جس کو دیکھتا ہے معشوق کی کے جلوے نظر آتا ہے یہ سب سے ہائی لیبل ہے اس لیبل پر جا کر ایک عاشق بولتا ہے جو شہ تیری نظر سے گزرے پڑھ درود ہر جزو کل ہے مظہرِ انوارِ بسر آیت سب سے پہلے اس میں دیکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو اللہ کے لیے عشق کرے اے اللہ عشق کے لیے معشوق کا مجسم ہونا چاہیے کیونکہ معشوق کی تصویر جب تک نہیں آئے گی تو یہ انسان جسم ہو اور جسم کو فانی چیز سے پیار نہیں ہوتا غیرِ مٹیریل سے عشق نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی تصویر چاہیے یہ دماغ کے فطرت اے اللہ عشق کے لیے عاشق کے دماغ میں تصویر چاہیے اور تو تصویر سے پاک تو شکل سے پاک تو آنکھ کان ناکھ گال پاؤں پیٹ سے پاک تو جسم سے پاک تو اے اللہ ہم عشق کرے کسے کیونکہ ہمارا دماغ تو جسم چاہتا ہے عشق کے لیے معشوق کی تصویر چاہتا ہے اور تو طول عرض مخ سے پاک ہے جسم جسمانی یاد سے پاک ہے حیض اور متحیض ہونے سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکس عاشقوں کی تسکین کے لیے اپنی قدرت کی اپنی قدرت کاملہ کا ایک چہرہ بنایا اور اس چہرہ میں آنکھ بھی لگایا گال بھی لگایا موٹ بھی لگایا پورا جسم بنایا اپنی قدرت کاملے کا ایک چہرہ بنایا پورا جسم بنایا اور پھر دنیا سے یہ کہا کہ ان سے عشق کرو مجھ سے عشق ہو جائے گا اس آنکھ کا ناکھ گال پاؤں والے چہرے دنیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال مقصے جا اور یہ ولا نام کر دیا میں یتعر رسول فقدتا ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ فیل مزارک میں دو مانے ہوتے کرتا ہے کرے گا میں یتعر رسول جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا فقدتا اللہ انڈاوٹ ٹھےڈلی وہ اللہ کی اطاعت کر چکا یہاں کرتا ہے وہاں کر چکا کا لفظ آیا مطلب یہ کہ عین اطاعت مصطفیٰ عین اطاعت رب قدیر یہاں کرتا ہے اور اتنا فاش مقبولیت کہ وہاں کر چکا میں یتعر رسول فقد عقا اللہ علیہ حضرت نے اس کی ترجمانی کی اور قلم سے کہا لکھ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمک اب یہ بات سمجھ میں آگئی کہ پیار کرنے کے لئے ایک چہرہ چاہیے اور وہ چہرہ اللہ نے نبی کا بنا کے ہمیں دے دیا اب نبی پیار کرنے کے لئے آئی لوف یو یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لیکن عقل یہ کہتی ہے چھپرا میں بھی کومن سنس والے لوگ بیٹھے ہیں کہ پیار کی تین وجہ ہیں یا تو اسمارٹ حسن و جمال ہونا چاہیے یا تو ہائی پوشٹیڈ ہونا چاہیے فضل و کمال ہونا چاہیے یا تو سخی اور داتا ہونا چاہیے جود و نمال ہونا چاہیے حسن و جمال فضل و کمال جود و نمال یا تو بہت حسین ہے کوئی اس لئے پیار کرتا ہے یا تو اس لئے پیار کرتا ہے کہ ایس پی کلیکٹر چھوڑا لے گا پوشٹ ہائی فضل و کمال یا تو پھر اس لئے پیار کرتا ہے کہ وہ مارتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے بی بی کی طبیعت خراب بیٹے کی طبیعت خراب ہسپیٹل جاؤں گا کہوں گا میری بی بی کی طبیعت خراب ہے وہ کہے گا دس ہزار کا چیک دیں اس کو اس لئے آئی لب یو گولتا ہے بیگوز آپ دینے والے ہیں آئی لب یو کے تین ریزن ہے کیا یہ تینوں ریزن نبی میں پائے جاتے ہیں اگر ہاں تو بالکل آئی لب یو انہی سے ہونی چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر حسن کی بات کریں تو حضرت حسان نے آج نہیں چودہ سو سال پہلے اتنا ہائی سنٹینس بولا کہ آلہ حضرت کا کوئی شیر حسن کے معاملے میں حسان بن ثابت کے شیر کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا جانتے ہیں کیا شیر وہ احسن من کا لم تر قطعینی وہ اجمل من کا لم تل دل نسا میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا یہ تو ٹھیک ہے لیکن روح زمین پر کسی ماں نے پیدا بھی نہیں کیا آپ سے زیادہ ہے اس میں اگلا جملہ دیکھیں خولکتا مبررام من کل عائدن کان نکا کد خولکتا کماتشا ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے یہ سب سے ہائی شیر ہے یعنی ہمارا ناکھن ہے آپ کے پاس بھی ناکھن یہ انگلیاں یہ سر ہیں یہ پاؤں ہیں اللہ نے پوچھا آپ سے کہ تمہاری ناکھوں تو کیسے بناو تمہاری انگلیاں تمہاری ناکھ کیسی بناو تمہاری آنکھ کیسی بناو حضرت حسان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ رب نے نبی سے نبی کے بات کو پوچھ پوچھ کر بنایا محبوب آنکھوں میں کتنا جمال محبوب ہونٹوں میں کتنی نزا کر محبوب شکت صدر میں کتنی اوسا کر محبوب پیشانی میں کتنا تقدر جالو محبوب امت کے کسرت کتنی دی تو کہیں نہ آتی نہ کل کوتر کہیں ما زاغل بسر کہیں علم نشرح لکا صدر محبوب میں جانتا ہوں محبوب کہ نیوٹن آئین اسٹائن کے دور میں لوگ سٹل اسپیس سے سواری کریں گے جس کی رفتار اٹھائیس ہزار کلومیٹر پر آور ہوگی کہیں ایسا نہ ہو لوگ آپ کی سواری کو بیٹ کر دیں آپ کی سواری کو پیچھا چھوڑ دیں کیونکہ آپ سے زیادہ فاشٹر سواری کا زمانہ آ جائے گا اس لئے محبوب اگر سواری کی بات ہو تو میں اسی سواری دے دیتا ہوں آپ کو کہ قیامت تک کڑوڑو آئین اسٹائن مل کے بھی آپ کی سواری کو اوورٹیک نہیں کر سکتے ہیں اس لئے محبوب لوگ سٹل اسپیس بنا رہے ہیں چودہ سو سال پہلے میں آپ کو براغ دے رہا ہوں جو براغ سے بنا ہے جس کا مطلب ہی ہے بجلی جس کی رفتار ایک لاکھ چھے آسی ہزار میل پر سکنڈ ہے محبوب آپ کی سواری کو دنیا کی کوئی سواری بیٹ نہیں کر سکتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالات علماء اہل سلات ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خود جملہ کیا ہے آئی لب یو کے کتنے ریزن بتایا میں نے تین حسن و جمع فضل و کمع جود و نمار خوبصورتی پوشٹ فیاض سخی ہونا خوبصورتی میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا یا رسول اللہ رونے زمین پر کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچائی نہیں پیدا کی حضرت حسان ہم لوگ مان لیں گے چھپڑا والے لیکن کونسٹیٹوشن آف ڈربن والا کیوں مانے گا کونسٹیٹوشن آف امریکہ والا کیوں مانے گا سپریم کورٹ آف لنڈن کا جز آرڈر 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 اس وقت کرتا ہے جب آئی بیٹنیس کو سنتا ہے چشمدید گواہ کو سنتا ہے آج تاریخ ہے دو ایک مارچ ایک مارچ تاریخ ہے دو ہزار تئیسے آج کا کوئی آدمی یہ کہتا ہے نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو سپریم کورٹ والا تو آئی بیٹنیس مانگے گا چشمدید گواہ کی گواہی مانے گا تو آپ کے پاس کوئی چشمدید گواہ ہے حضرت حسان فرماتے ہیں ہاں ہے نا ہماری ناقش رائی اور عریضہ یہ بھی ہے حضرت حسان گواہ ایسا دی جئے گا جو آج بھی زندہ ہو کیونکہ مردے کی گواہی نہیں مانتی سپریم کورٹ نابینہ کی گواہی بھی نہیں مانتی سپریم کورٹ بے عقوب کی گواہی بھی نہیں مانتی سپریم کورٹ اس لئے جو آج تک زندہ ہو حسن مصطفیٰ پر کہ نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس نے دیکھا بھی ہو سب کو ایسا کوئی گواہ ہو تو دیجئے گا جس نے چھپرا کے ہر آدمی کو دیکھا ہو لنڈن کے ہر آدمی کو دیکھا ہو تونو جزائر مغری مریدانیا جیبودی سمال جوزو کمر نائجیریہ ایٹلیس ڈربن امائریکہ ایشیا یوروپ ساتھ برے آزم بہرے آزم آسمان و زمین سب کو دیکھا ہو پھر یہ دعویٰ کرے کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو میں آئی لبی کروں گا نا حضرت حسان بن صابی چھپرا کے سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے don't worry follow me i have one eyewitness i have one چشمدید گوا let's go with me towards leader of angels named jibril علیہ السلام سے چل کے پوچھ لیتے ہیں jibril علیہ السلام کیا آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہا دیکھا نا نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام نیوٹن کیپلر ڈاروین زرقالی کلیلیوٹ ڈے کو برائی فیسا غوری سٹیپن کر لی اور امام میدی جو آنے والے سب کو دیکھا حضرت جبریل کہتے ہیں سنو سائل تمام نبیوں کا پیغامبر میں ہوں تمام نبیوں کا میڈیٹر میں ہوں سسٹم دنیا میں مہی لائیا ہوں قانون مہی لائیا ہوں ضابطہ حیات مہی لائیا ہوں لائف اسٹائل مہی لائیا ہوں طریقہ معاش مہی لائیا ہوں طریقہ معیشت مہی لائیا ہوں توریت مہی تو لائیا ہوں رب کی بارگاہ سے انجیل مہی تو لے کر کے آتا تھا رب کی بارگاہ سے زبور میں ہی تو لائیا ہوں صحف آدم میں ہی تو لائیا ہوں صحف شیس میں ہی تو لائیا ہوں میں نے ہر شخص کو دیکھا ہے ہر شخص کو اسٹ ویسٹ ساؤت نورت سب کو دیکھا ہے اے جبریل امی آپ تو آئی ویٹنیس ہوئے آپ تو لائیو دیکھا ہے ہر شخص کو اے جبریل امی tell me please 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 who is beautiful who is good look who is handsome who is genius حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے قَلَّبَتُ الْأَرَضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا لَمْعَجِدْ رَجُلَ نَفْظَلَ مِمْ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسٹ ویسٹ ساؤت نورت کو دیکھا یہاں تک کہ زمین کو اُلٹ پلٹ کر کے دیکھا جبریل علیہ السلام ایسٹ ویسٹ ساؤت نورت میں پبلک رہتی ہے زمین کو اُلٹ پلٹ کر کے کیوں دیکھا کہ زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے اگر ہاں تو یہ تو کبھی آپ نے بتایا نہیں نہیں کسی شریعت میں آیا اور نہیں نیوٹن آئنشٹائن مانتا ہے پھر زمین کو اُلٹ پلٹ کے دیکھنے کی کیا وجہ ہے تائیرے صدرہ کی طرف سے جواب ہوگا ناقصائی اس سوال کا جواب تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب گوگل کا زمانہ ہوگا ٹویٹر کا دور ہوگا فیس بک کا دھمال ہوگا www.ٹ میں پوری دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا ہوگا ایسے ماحول میں راکیٹ اور میزائل کے زمانے میں انسان زمین کو چھوڑ کے اوپر رہنے لگے گا پلاٹنگ کاٹے گا اسکوائر فٹ میں اسپیس میں خریداری اور بکری چلے گی انسان اسپیس میں گارٹن لگانے کی بات کرے گا انسان اسپیس میں بیلڈنگ بنانے کی بات کرے گا اور اسپیس سے زمین کی طرح دوسری زمین دھوٹ کر کے لائے گا کوئی کہے گا مرکری زمین کی طرح ہے کوئی کہے گا جیوپیٹر دوسری تیسری زمین ہے کوئی کہے گا ہورا یورینس تیسری زمین ہے اسی طرح الگ الگ زمین اور تھالے گولے ڈھوڑ کر کے لائیں گے ایسے ماحول میں ہو سکتا ہے کوئی شک شک نیوٹن آئینیش ٹائن کی اولا نئے گولے سے نئی مخلوق ایلین کا چہرہ لائے اور یہ کہے یہ دیکھو تمہارے نبی سے زیادہ ہی سمارت ہے خوبصورت ہے اس لئے حسان کا دعویٰ باطل ہے اور وہ چودہ سو سال پہلے انتقال کر چکے ہیں رب قدیر نے جبریل علیہ السلام کو آج بھی زندہ رکھا ہے زندہ میری عقیدت بولتی ہے حسن مصطفیٰ پر چشمدید گواب بنا کر رب نے رکھا ہے آئی ویٹنیز بنا کر رب نے رکھا ہے جبریل علیہ السلام آج بھی زندہ ہے جبریل نے صرف اور صرف اسٹ وائنٹ ساؤت نورت کو نہیں دیکھا بلکہ قلبہ یقلبہ تقلیباً قلبتو وہ فعلِ ماضی معروف واحد متقلم کا پاور بولتا ہے میں نے صرف زمین کو نہیں مرکری کو دیکھا وینس کو دیکھا ماس کو دیکھا جوپیٹر کو دیکھا ساتن کو دیکھا سائنٹیش نے جتنے پلینیٹ ڈھوڑے ہیں تمام پلینیٹ کو ڈھوڑا تمام پلینیٹ کو دیکھا صرف یہی نہیں جو ابھی نہیں ڈھوڑ پائے ہیں اسے بھی میں نے اولٹ پلٹ کے چیر پھاڑ کے دیکھا ہے مگر مصطفیٰ سے زیادہ خمصورت نہیں پایا مصطفیٰ سے زیادہ جمیل نہیں پایا مصطفیٰ سے زیادہ حسیل نہیں پایا اور جبریل کی ترجمانی دنیا کی عدالت میں ایک عسیٰ آدمی کرتا ہے جو حافظ بھی ہے تاریب بھی ہے عالم بھی ہے مفتی بھی ہے محقق بھی ہے مدبر بھی ہے مفسر بھی ہے مشرح بھی ہے ہاں ہاں اپنے برد کا مجدد تو ہے ساتھ میں نیوٹن کا باپ بھی ہے آئینیش ٹائن کا دادا بھی ہے تمام سائج زینوں کا باپ بنا کر وقت کا مجدد تشبال بارہ سو بہتر ہدری چودہ جون اٹھانہ سو چھپنی سویر میں نقی علی خان کی پیٹ سے سنیت کی آن بان شان امام احمد رضا خان پیدا ہوتے ہیں تصرفات کی کرمٹیں لیتا ہوا جبریل علیہ السلام کی ترجمانی دنیا کی عدالت میں کرتے ہیں لندن کے جس آئی بیٹنیس چاہیے تو آجاؤ ٹربان والو آجاؤ لیبیہ والو آجاؤ تونس والو آجاؤ انڈیا والو آجاؤ بگلہ والو آجاؤ پوری دنیا دو سو آٹھ کانٹری کے جس اگر عدالت چاہیے تو ہمارے پاس ہے یہی بولے صدر والے جمانے جہاں کے تھالے سبھی مینے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نفع سہر نارے تکبیر نارے رسالات علماء اہل سنت خواجہ غریب نواز کنفرنس مسلمانہ نے اس ہوا پور نارے تکبیر نارے رسالات ماشاءاللہ I love you کا پہلا ریزن کیا تھا حسین ہونا چاہیے نبی سے زیادہ کوئی حسین نہیں that's why I love you یا رسول اللہ دوسرا ریزن کیا تھا فضل و کمال پوشٹ بڑا ہونا چاہیے اس بھی کلکٹر بہرشتہ ہے آئیے سائی پیس کرنے والا یہ سب کے ساب مادی مٹیریل نقص سے پاک نہیں خطہ سے پاک نہیں کرائم اور جرائم سے پاک نہیں مگر قرآن شریف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کے بارے میں فرمایا تِلْكَ قُصُلُ فَوْقُ وَلَّا بَعْضَهُمَا لَا بَعْضَ یہ جو زمین ہے نا اسے افضل درخت اور درخت سے افضل جانور اور جانور سے افضل انسان اور انسان سے افضل مومن مومن سے افضل علماء علماء سے افضل اولیاء اولیاء سے افضل صحابہ صحابہ سے افضل انبیاء نبیوں سے افضل رسول ہیں اور رسولوں میں افضل پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تِلْكَ رُسُلُ فَوَلَّا بَعْضَهُمَا لَا بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ سے مُرَاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم that's why I love you یا رسول اللہ کیونکہ سب سے زیادہ حسین بھی اور سب سے بڑا پوشٹ بھی ہے تیسری وجہ کیا بتائی تھی میں نے I love you کی سخی ہونا چاہیے فیاض ہونا چاہیے بھائی 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 آپ کا انکم بہت زیادہ ہے ہر مہینے آپ پانچ لاکھ کماتے ہیں دس روپیہ دے دیجئے بھاگیاں سے بھاگیاں سے بھاگیاں دیتا اس کو کیا کہتے ہیں اپنے لوگ اپنی بھاچہ میں بخی اور اگر دس روپیہ دے دے اچھا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کے درس سے کوئی خالی نہیں جاتا کوئی خالی نہیں جاتا مگر یہاں حال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے پہاڑ جتنے سونے ہیں جتنے چاندی جتنے ڈائیمونڈ بلکہ یہ تو مٹیریل ہے میں مٹیریل کا نام اس لئے لیا کہ ہم لوگ مٹیریل ہے تو ہمارے دماغ میں آ جائے حقیقت یہ ہے کہ ڈائیمونڈ اس وقت تک ڈائیمونڈ نہیں بنتا ہے جب تک پیارے مصطفیہ اجازت نہیں دے دیتے ہیں اس کو گولڈ اپنے وجود میں منہیسو ہوا ہوا کل حجر حجر سے غہم میں اسٹون سے گولڈ میں کنورڈ ہونے سے پہلے مصطفیہ کا پمیشن چاہیے مصطفیہ کا پمیشن چاہیے صرف یہی نہیں بلکہ میں بخاری کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اور اس حدیث کے راوی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور یہ حدیث اجمیر کے رافضیوں کو نہیں سمجھ میں آئے شخص امیر معاویہ کا گستاخ ہے اسے نہیں سمجھ میں آئے گا یاد رکھئے گا امیر معاویہ صحابی ہے قرآن نبی نے نہیں لکھا ہے نبی نے پوری زندگی میں ایک ہی کلمہ لکھا ہے محمد بن عبداللہ اللہ مہارشد القادری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نبی کا یہ لکھنا بھی موجزہ ہے اور نبی کا امی ہونا بھی موجزہ ہے نبی نے قرآن نہیں لکھا قرآن چودہ صحابہ نے لکھا ہے چودہ صحابہ میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں نمبر پر جو لوگ امیر معاویہ کو جہنمی کہتے ہیں ماذا اللہ ان سے میں کہوں گا ان کا لکھا ہوا قرآن کیوں پڑھتا بھے اگر امیر معاویہ سے دشمنی ہے تو نیا قرآن لیا نا ہے ایک سو تریسٹھ احادیث مروی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آٹھ احادیث امام بخاری نے روایت کی اور چار حدیث امام مسلم نے روایت کی اس لئے میرے بھائی امیر معاویہ کو وہ حدیث کیا ہے بخاری اور مسلم کی من یرید اللہ بھی خیرن یفقہو فی الدین وَإِنَّمَا نَا قَاسِمْ وَاللَّهُ يُعْتِمْ وَلَنْ تَزَالَ هَذِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ عَلَىٰ عَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَعْتِي أَمْرُ اللَّهِ حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے دین کی سمجھتا فرماتا ہے اور اگلا جملہ ہے وَإِنَّمَا نَا قَاسِمْ وَاللَّهُ يُعْتِمْ دنیا میں جتنی نعمتیں جتنی دولتیں جتنے پوشٹ ہیں وہ سب کے سب اللہ در نبی کو دیتا پیارے مصطفیٰ کو دیتا اور پھر پیارے مصطفیٰ ان نعمتوں میں سے باٹتے ہیں جا میں نے تجھے عالم دیا فضل دیا جوت دیا نمال دیا دولت دیا شہرت دیا عزت دیا جو جو دنیا میں جس کو بھی ملا ہے وہ سب کے سب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ آج بھی اگر کوئی ضرع آفتا بننا چاہتا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں اگر کوئی جاہل عالم بننا چاہتا ہے پیارے مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں ہاں ہاں اگر کوئی آدمی وقت کا پرائی منشٹر بننا چاہتا ہے وہ بھی درِ مصطفیٰ سے بنتا ہے کیا آپ نے سنا نہیں میرے رضا اچھے رضا پیارے رضا عاشق رضا فاظل رضا قاضی رضا قاضی القزان رضا حضور تاکو شریعہ اختر رضا پاور آفٹر ڈرنی آفٹر پروفیٹ پیس ان پریس ان پیوپ آن ہم کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ کے جودو نمال کی بات کرتے ہو آرے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیسے کیا کر دے زمین کو آزما کر دے سرنیہ کو سرا کر دے فضا میں انہوں نے والے یوں نہیں درائے انہوں نے دا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمار باگ باگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئی لب یو کی کتنی وجہ بتائی میں نے تی حسن و جمع فضل و کمان اور فیاضی بھیگ دیتا ہو بانٹتا ہو کتنا بانٹتا ہو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مہاگا بھائی آپ لوگ بیٹ جائے گے برائے مہربانی جن کو ضروری ہے وہی جائیں کم سے کم خیال کیجئے جو آپ کے علاقے میں آئے ہیں بہت ہی مشکل سے حضرت تصریف لائے ہیں کم سے کم اس بات کے خیال کیجئے زندگی پر کم سے آنا جانا سنا نہیں میں نے شروعی میں کہا کہ اگر یہ سیسیہ سے پروگرام سنتے ہیں کہ ایک جملے سے اپنے آپ میں چینجنگ لائیں گے تو بہت توجہ سے سنے گا ورنہ ایک نہیں ہزاروں جلسے ہو جائے وہ جس فوکس اور انجوائی کے طور پر رہ جاتا ہے انسار کچھ بھی اثر انداز نہیں ہو پاتا دروش شریف پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو مولانا محمد علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ وسلم بات سمجھ میں آگئی آئی لوب یو کی تین ریزن ہے اور یہ تین ریزن ہمارے نبی سے زیادہ کسی کے اندر ہے ہی نہیں اس لیے ہم سب کے سب کس سے پیار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کرتے ہیں اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں آج سے پچاس سال پہلے چھپڑا میں لائٹ تھی کیا نہیں اگر پچاس سال پہلے ہو بھی تو اور پہلے نہیں سب سے پہلے لائٹ بنی ہے امریکن بنانے والا ہے ایڈیسن داس دو سو گیارہ آئیڈیاز اس کے فیل ہو گئے تب جا کے اس نے لائٹ بنایا بنانا کچھ اور چاہ رہا تھا بن کچھ اور گیا ایسا ہوا ہے اور وہ ٹرائی کرتا تھا کہ یہ چڑیا کیوں اڑتی ہے تو دیکھا کہ نیچے آکے کیڑے مکوڑے کھائی اور اڑ گئی اس نے سوچا کیڑے کھانے سے چڑیا اڑتی ہے وہ بھی کیڑا جمع کیا اور فرائی کیا اور مائنڈیٹ تھا نا باندی کو کھلایا بجائے ہڑنے کے بیچارے بھی مار پڑتی ہے اس نے دیکھا مرجیاں بچے کیسے دیتی ہے دیکھا کہ انڈے پہ بیٹی ہوئی ہے تو وہ بھی بہت سارا انڈا جمع کر کے بیٹھ گئے اس کی ماں نے بہت مارا ہوا اس طرح دو سو گیارہ آئیڈیاز چھیل ہوئے ہیں تب جا کے اس نے لائٹ بنائے لائٹ بننے سے پہلے چراغ جلتا تھا جو لوگ سکول پڑھنے جاتے تھے بچپن میں یا مکتب پڑھنے جاتے تھے وہ چٹائے بوری اور یہ سرنل قرآن یا پھر وہ قائدہ بغدہ دیا اور چراغ لے کے جاتے تھے اور چراغ جلا کے نہیں لے جاتے تھے کیونکہ ماچس کی بھی فراوانی نہیں مدرسہ میں جاتے یا تو وہاں سرکاری ماچس رہتی تھی یعنی دس گردہ سب لوگوں کی مدرسے کی طرف سے ماچس ایک چراغ جل رہا ہے تو ماچس پھر سے نہیں جلائی جاتے اس جلتے ہوئے چراغ کے سامنے اپنے چراغ کو جھکانا پڑھتا تھا اور جھکنے کے بعد اس کی لوہ اس میں ٹرانس پر ہو جاتی تھی چراغ جلتا تھا جلتے ہوئے چراغ کے سامنے جھکانا پڑھتا تھا جلتے ہوئے چراغ کو نہیں جھکائیں گے کیونکہ وہ جل رہا اور آئیل ہے اس کے پاس میں اس کو جھکائیں گے گر سکتا آپ جھکائیں کیونکہ بجھا ہوا چراغ آپ کا ہے اچھا اگر نہیں جھکائیں گے تو پھر آپ کے چراغ میں لوگ نہیں آپائے گی روشنی نہیں آپائے گی دوسری بار اگر آپ نے جلایا جھکا کر کے پھر اٹھا لیا تو یہ آپ کا چراغ تب تک جلے گا جب تک اس میں تیل ہوگا تیل ختم ہونے کے بعد چراغ بجھ جائے گا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تیل نہیں جلے تو جھکے ہوئے چراغ پر آپ اپنے چراغ کو جھکا دیں اور جھکے رہنے آگ دونوں میں پکڑے گی لیکن آئیل تیل آپ کا نہیں سامنے والے کا جائے گا دونوں کا برابر جلنا شروع ہو جائے گا اور اگر اس کے اندر یہ مثال دماغ میں بیٹھا لے اور اب میں جو بولنے جا رہا ہوں وہ سنیں اللہ نے اچھا چراغ رکھتے کہا تھے اپنے لوگ باپ دادا کہاں رکھتے تھے پتا ہے دیوار گھر میں موٹی موٹی مٹی کی دیوار بنتی تھی اس دیوار میں تاک بنا ہوا ہوتا تھا اس تاک میں چراغ کو رکھتے تھے اب قرآن شریف کی آیت دیکھیں اللہ نور السماوات والا مثل نور ہی گمشکا اس نور کی مثال چراغ تاک کی طرح مثل نور ہی گمشکا اس نور کی مثال چراغ کی طرح جو چراغ تاک مثل نور ہی گمشکا فیہا مصباح نور کی مثال تاک کی طرح ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے فیہا مصباح المصباحو کا زجاجہ چراغ کے گرد گلاس لگا ہوا جب چراغ آدھی دوبان سے بجھنے لگا تو لالٹین کا وجود ہوا تھا لالٹین کیا تھا چراغ کے گرد گلاس لگا ہوا اسی کو لالٹین کہتے تھے مظل نور ہی کمشکا اس نور کی مثال تاک کی طرح ہے فیہا مصباح جس میں چراغ ہے المصباحو فی زجاجہ اززجاجت دکانہا کوکب دردی یوقد من شجوہت مبارکہ زیتونت اللہ شرطیت و لا عربی یکاد زیتوها یقی ولو لم تمسس نار نورن علا نور الہ آخر اللہ نے ہر شک کو تاک دیا آپ کے پاس بھی تاک ہے میرے پاس بھی تاک ہے کہا ہے تاک؟ پیٹ کو دیکھے غور سے آپ لوگ وہ مثل تاک ایسے پیٹ مثل تاک اس پیٹ میں اللہ نے چراغ رکھا ہے دل کی شکل میں دل ایک چراغ ہے ہر شخص کے پاس اللہ نے تاک دیا چراغ دیا اب جو بولنے جا رہا ہوں وہ سنیں سب کا چراغ بھجھا ہوا ہے جلتا ہوا چراغ آمنہ کے لالکل اور سب پر واجب ہے کہ اپنے چراغ کو درے نبی پہ جھکائے تاکہ ادھر سے روشنی ٹرانسفر ہو کوئی یہ نہیں بولے گا کہ میں نہیں جھکاؤں گا کیونکہ اگر نہیں جھکایا تو روشنی ٹرانسفر نہیں ہوگا جھکانا پڑے گا اسے اور یہ بھی نہیں بولے گا کہ اس کے چراغ کو جھکا کے جلا لوں گا نہیں وہ تو مختار ہے محتاج آپ ہے وہ جلا رہا ہے بجھا ہوا چراغ آپ کا ہے اس لئے جھکانا پڑے گا جس نے نہیں جھکایا دنیا اسے ابو جہل کہتے ہیں اتبا اور شیبہ کہتے ہیں اور جس نے اپنے دل کے چراغ کو جلانے کے لیے بغیر سوچے سمجھے سب سے پہلے جھکا دیا دنیا اسی کو ابو پکر صدیق کے نام سے یاد کرتے ہیں قیامت تک میرے ابو پکر کو کوئی اور ٹیک نہیں کر سکتا ہے کیونکہ بغیر سوچے سمجھے سب سے پہلے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ابھی صحابہ سے تم ابو پکر کے بارے میں کچھ مت بولو تم لوگ جھٹلا رہے تھے اور یہ میری تصدیق کر رہے تھے تم لوگ میرے قتل کے پلانر تھے اور یہ میری جان کی حفاظت پر اپنی جان قربان کر رہے تھے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ اچھا اب جھکایا روشنی آگئی چراغ کی لو L O V E لو اسی کو لو لو آئی اب لو آنے کے بعد آپ کا چراغ جلنے لگا جو ہی روشنی آپ کے چراغ میں آئی آپ نے کہا ہاں اب تو میرا چراغ روشن ہو گیا میں کسی کے باپ سے نہیں ڈڑتا جو من میں آیا بولنا شروع کیا پھر وہ کھڑا ہو گیا نا در نبی پہ کھڑا ہو گیا نا کب تک جلے گا جب تک تیل رہے گا تیل ختم چراغ پھر بجھ جائے گا ایسے کو دنیا اشف علی تھانبی کے نام سے یاد کرتی رشید احمد گنگوہی قاسم نانوت دلیل قرآن کی یہ آیت ہے لا تاتا دیرو قد کفر تم بانہ ہی مانے گا بہانے نہ بنا تمہارا چراغ بجھ گیا چلنے کے بعد تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد اور جس نے در نبی پہ اپنے دل کے چراغ کو جلانے کے لیے جھکایا پھر اٹھایا نہیں جھوکے رہنے دیا جھوکے رہنے دیا اس تیور کے ساتھ چمک تُس سے پاتے ہیں سپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اپنے دل کو جھوکے رہ دے دیا اس تیور کے ساتھ کیا رہے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا ہمہ اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل ہمہ وہ نظر تو آیا جس نے در نبی پہ دل کو جھوکایا اور جھوکے رہنے دیا پھر اٹھایا نہیں دنیا اسی کو غوثِ آزم کے نام سے یاد کرتی ہے خواجہ غریب نماز کے نام سے یاد کرتی ہے امام احمد رضا خان کے نام سے یاد کرتی ہے تادو شریعہ کے نام سے یاد کرتی ہے مجاہد ملت حافظ ملت رئیس القلم اللہ معرشد القادری کے نام سے یاد کرتی ہے نارے تکبیر نارے رسالات علمائے اہل سنات نارے تکبیر اس کا مطلب یہ ہوا اب دل میں چراغ روشنی چالو ہو گئی دل کے اندر ہمارا دل جلنے لگ اب آپ نے دیکھا جب وہ چراغ جلتا ہے تو وہ جو تاک ہوتا ہے تاک اس میں سیاہ ہی آ جاتی ہے کالا پن آ جاتا پھر گھر کے لوگ کیا کرتی ماں بہنے بھائی والی صاحب کپڑے سے اس کو ساف کر دیتے یوں ہی لالٹین کا گلاس بھی بلیک ہو جاتا صبح نکال کے اس میں کپڑا ڈال کے اس کو ساف کر دیتے میرے بھائی جب دل کفر و شرق فسق و فجور کی نجاست سے متعصر ہو جا تو رب قدیر نے دل کے گرد گلاس میں لگی سیاہی کو دور کرنے کے لیے علمائی کرام کو پیدا فرمایا ہے علمائی کرام کو پیدا فرمایا ہے اگر سیاہی لگی ہوئی ہے اور آپ عالم سے رابطے میں ہیں تو سیاہی ساف ہوتی رہی گی جیسے ماں اور بہنے گھر کا تاک ساف کرتی ہے اور اگر رابطے میں نہیں ہے تو پورا لالٹین بلیک ہو جائے گا پورا گلاس اتنا بلیک ہو جائے گا کہ اندر کی روشنی باہر نہیں جائے اور باہر کی روشنی اندر نہیں جائے ہٹے آپ نے آسے تھے اسی کو قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابسارہم اب اندر کی روشنی باہر نہیں باہر کی روشنی اندر نہیں وہ کسی کو بولے گا ہی نہیں بھائی 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 شراب مت پیو یہ ایک روشنی ہے یہ اندر سے نکلے گی ہی نہیں بھائی گالی مت دو ماں باپ کو بھائی جوہاں مت کہلو بھائی حرام کام مت کرو بھائی انڈر ویئر پہن کے موٹر سائیکر مت چلاو لوگوں کے سامنے مت آو یہ حرام ہے یہ روشنی والی باتیں اندر سے نہیں نکلے گی کیونکہ لالٹین کا گلاس بلیک ہو چکا ہے اور نہیں باہر کی روشنی اندر دل میں جائے گی کیونکہ گلاس بلیک ہو چکا ہے اب جمعہ میں آدھا گھنٹے کی جو تقریر ہوتی ہے وہ مجھ سے اچھی تقریر ہوتی ہے میں ایک تقریر کئی جگہ کر لیتا ہوں مگر آپ کے امام صاحب محنت کر کے نئی تقریر کرتے ہیں کیونکہ ہر جمعہ انہی عوام کا سامنے کرنا پڑتا ہے مگر وہ تقریریں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں جس کے لالٹین کا گلاس وائٹ ہے اگر بلیک ہو چکا ہے تو لاکھ جمعہ کی تقریر ہو جائے وہ اثر انداز ہی نہیں ہوتی وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ تکتا ہے اگر آپ اپنے آپ میں کبھی ایسا فیل کریں کہ جمعہ کی تقریر بھی نہیں اثر کر رہی ہے نہیں علماء کی بات اثر کر رہی ہے نہیں آپ کسی کو اچھی بات بول رہے ہیں سمجھ جائیں آپ کے دل کے گرد جو گلاس لگا وہ سیاہ ہو چکا ہے فوراں توبہ کریں کسی عالم دین کی بارگاہ میں جائے اور ان سے نصیحت حاضل کریں ان کے دست حق پرست پر بیعت ہو جائے اور اس کے بعد کہیں حضور آپ نصیحت کیجئے وہ جو نصیحت کریں وہ مان لیں دل کی سیاہی دور ہوگی دل کے کھڑکی کھل جائے گی اور وہ کھڑکی دل کی رب کی طرف کھلتی ہے جب دل کی سیاہی دور ہوگی کھڑکی کھلے گی تو رب قدیر کی طرف سے فیضان آئے گا انسان کا دل منورو بو چلا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاکہ خود بنیادی بات بتانے جا رہا ہوں لائف چینج کرنے والے اور یہ لڑکا ہنسا ہے اسرائیل میں آئے دن مارے جائے گا انڈیا میں روزانہ سو دو سو مسلم لڑکیاں کافر کے ساتھ چلے جائے گا اور یہ ہنسا ہے اور جس دن ہماری بہن جائے گی نہ تب قوم کو دوڑیں گے کہاں ہیں لوگ ہماری بہنیں چلی گئی کہاں ہیں لوگ اور جب بلائے کہ بھائی یہ سب نہیں ہونا چاہیے سب مل کے رہیں گے جیسے رہتے ہیں تو آئے گا نہیں بھرہ بات توجہ سے سنو اگر دل بگندہ ہو چکا ہے سیاہ ہو چکا ہے تو رب کی طرف جو کھڑکی کھلتی ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے اللہ کا لاک لاک شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں علمہ دیا ہدایت کے لئے رشد کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ در پہ دل کو جھکایا روشنی آگئی یہی زندگی ہے یہی زندگی ہے یاد رکھئے گا اگر وہ روشنی نہیں ہے تو انسان چلتا پھرتا ہے لیکن مردہ ہے اس کی زندہ دلیل دوں چھپرہ میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا مسجد سے اعلان ہوتا نہایتی افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلا کا انتقال ہو چکا ہے اس کی نماز جنازہ زہر کے بعد جنازہ زہر کے بعد فلا مسجد میں ادا کی جائے گی سننے والا کیا پڑتا ہے خبر کیا دیتا وہ مر گئے اس کا انتقال ہوگی وہ مر گئے اس کا انتقال اس کا انتقال میں نہیں مانتا روح نکلنے کے بعد انسان مرتا ہے میں نہیں مانتا ایسے ہی جیسے روح رہتے ہوئے وہ زندہ ہے اسے بھی نہیں مانتا کیونکہ یہ باز آپ تو لوجک بتا دوں میں آپ کو اگر ہوا کو پانی کرنا ہو اس کا سسٹم آ چکا ہے پانی کو ہوا کرنا ہو دو بالٹی پانی اپنے گھر کے کولر میں ڈال کہاں گئے اناثرِ اربا تبدیل ہوتے رکھتے اور جو جس کی صحبت میں آ جائے وہی نام ہو جاتا پچاس گرام مرتی ہے میرے ہاتھ پر یہاں پر اور گلاب ہاتھ پر نہیں رکھتا ہوں زمین پر رکھتا ہوں اور اس کے نیچے میں کچھ رکھ دیتا ہوں پچاس گرام مرتی ہے گلاب کا ایک پودا وہاں لگاتا ہوں وہ مرتی ختم ہو جائے کہاں گئی مرتی کہاں گئی گلاب بن گئی کہاں گئی مرتی جس سے صحبت ملی مرتی اس میں کنورڈ ہو جاتی آپ کیا سوتے کاجو کشمس پستاخ روڈ کی اصل الگ ہے نا مرتی ہے چاول بھی مرتی ہے کاجو کشمس بھی مرتی ہے اور انسان بھی مرتی ہے کیونکہ تینوں کا مصدر وہی ہے مرتی کو جس سے صحبت مل جائے اسی میں کنورڈ ہو جاتی ہے یہ مرتی کی فطرت ہے اور یہ طاقت و قوت رب نبی ہے کیا آپ نے سنا نہیں شیگ سادی بات روڈ میں نہا رہے تو مرتی ملی تو اس کو دیکھیں ارے یار اس میں تو خوشبو آ رہی گلے خوشبوے درہمام روز رسیدہ دستے معبوب بدستم بھو گفتہ مشکی عبیری کے عزبوے دلاویز دو مستم گفت گلے نا چیز بودم مٹی تو تو مٹی ہے خوشبو کب سے دینے لگی مٹی بولتی ہے یقیناً حضرت حضرت میں مٹی ہوں میری فطرت میں خوشبو نہیں ہے مگر کئی سال میں گلاب کے ساتھ ہاتھ ملا کے رہی ہوں گلاب سے میری دوستی ہو گئی ہے میرا پاتنر گلاب تھا میرا ہم نشی ہم جلیس میرا وزیر میرا دوست گلاب تھا جمالے ہم نشید درما نہ سر کر وگرنا ہما خاکم کیاستا مٹی اپنی حقیقت پپئیا کی شکل میں ہنگور کی شکل میں گریپس کی شکل میں موز کی شکل میں منگوز کی شکل میں انسان کی شکل میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ آپ ہے نا آپ مٹی ہے حقیقت بدل جاتی ہے روح باقی ہے تو زندہ ہے روح نکل گئی مردہ میں نہیں مانتا کیونکہ ابو جہل سے نبی نے کہا ابو جہل قل لا الہ الا اللہ انہی رسول اللہ قل لا الہ الا اللہ انہی رسول اللہ نہیں مانتا بولو میں اللہ کا رسول بار بار بولتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ یہ مردہ آپ کی بات اثر نہیں کرے گا غور کیجئے گا ابو جہل کی روح باقی تھی ثاندہ ابو جہل Zion اسلام طرح لگا ابو جہل ہی hex اسلام طرح کا گفتگو کر رہا مگر اسلام کیا بولا رہا مردہ روح نکلی نہیں ملک الموت آئے نہیں روح نکال کے لے نہیں گئے اور اسلام نے کیا کہا مردہ ایک ہجری دو ہجری تین ہجری چار ہجری پانچ ایک سٹھ ہجری میں میں ایک آدمی کو پڑھا تو یہ دیکھا کہ علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا ہے اور اسلام بولتا ہے زندہ ہے حضرت عباس کے بازو کٹ گئے اسلام بولتا ہے زندہ ہے حضرت زہر بن قین کی روح ملک الموت اوپر سے نیچے آکے نکال کے لے گئے اسلام بولتا ہے زندہ ہے حضرت حر جا چکے اسلام بولتا ہے زندہ ہے امام حسین بدن کربلا میں سر دمشق میں اور اسلام بولتا ہے مردہ بولنا تو بری بات بھومان بھی مت کرنا مردہ اس کے بارے میں میرے دماغ میں سوال پیدا ہوا ابو جہال تو جیتے جی مر کیسے گیا آقا حسین مرنے کے بعد بھی آپ زندہ کیسے ہیں ابو جہل کی طرف سے چواب آیا عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا کربلا والے حسین بولے محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے نہیں نعرے تکبیر نعرے رسالات علماء اہل سنت علماء اہل سنت مسلمانہ نے اسوہ پور نعرے تکبیر نعرے رسالات ماشاءاللہ پتہ یہ چلا کہ آج سے کوئی بھی چھپڑا میں اسوہ پور میں روح نکل جائے تو اسے مردہ نہیں بولے گا اور جو چل پھر رہا ہے اسے زندہ بھی نہیں بولے گا پھر حسین پھر کون حسین جو قوم قرآن و حدیث کی بات کو حسین میں وڑا دے وہ کھا کا سرگ لے گی ہزاروں لوگ چھپڑا میں ہے جو موردہ ہے مگر چل رہے ہیں بی بی ہے بچے ہیں کاروبار کر رہے ہیں بھائی یہ بنیادی بات بکا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا زندگی نام کس کا ہوا I love you یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اب محبت کے تین فقوق ہیں وہ کرنا ہوگا تو مانا جائے گا نہیں تو کوئی بھی کھڑا ہوگا میں عاشق مصطفیٰ ہوں اور ماں بہن کی گالی دے ماں کو بڑھاپے میں گھر سے بھگا دیا بولا میں عاشق مصطفیٰ ہوں مسلح کے علا حضرات بستی بستی قریہ قریہ اور باپ کو گالی دیتا تو کیا وہ عاشق رسول ہو سکتا ہے اس کے تقاضے بتا رہا ہوں I love you کہ تین تقاضے نمبر ایک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نبی سے بھی کاری ہے ماں باپ بھائی بہن دولت بلکہ آباؤکم وابناوکم ویخوانکم وازواجکم وعشیراتکم موالونی اٹرفتموہ وطیجارتا تک شونکا سادہا ومساکنو تردونہا حبہ الیک من اللہ ورسولی یہ تقریباً آٹھ چیزوں سے زیادہ بلکہ حدیث شریف میں آیا اور آسان مثال بتا دو نبی سے پیار کی آسان مثال ایک انسان چندہ تو دیتا ہے جلسے میں خدہ غریب نواز کانفرنس مگر ٹائم بہت قیمتی ہے اس کا ٹائم نہیں دیتا ہے اس کا مطلب نبی سے پیار نہیں ہے کیونکہ قرآن میں آیا جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسی کو دے اللہ کی بارگا اسی کو قربان کرے اللہ کی بارگا تب آپ کا I love you صحیح ہوگا نبی سے پیار سچا کب ہوگا سب سے زیادہ آپ کو کس چیز سے پیار ہے اگر آپ کو اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ پیار ہے تو بیٹا دے دے اگر آپ نے بیٹا دے دیا دنیا ایسے باپ کو ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے اور اس بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے میرے بھائی سب سے زیادہ تو یہ پہلی صورت ہے اب اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں عاشق رسول ہوں نبی سے پیار کرتا ہوں مگر ستاتا ہے گالی دیتا جھگڑا لائے گا لڑائی کرتا ایک کے فورٹی سیون چلاتا چمکا کے رکھتا سب کو نہیں جھڑ بولا دوسرا ریسپیکٹی نبی کی تعظیم کرتا تب I love you سے نبی کی تعظیم تعظیم کیسی ہونی چاہیے ایک مثال دے دیتا ہوں اس تقبیر کو تقبیر تحریمہ کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ تقبیر حرام کر دیتی ہے کھانے کو پینے کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو غیرِ افعالِ نماز حرام 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 اس لئے اس کا نام ہے تقبیر تحریمہ اور یہ حلال کب ہوگا اس کے لئے تقبیر تحلیلہ کہنا پڑے گا تقبیر تحلیلہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جو ہی آپ نے کہا السلام یہ تقبیر تحلیلہ اب حلال ہو گیا سب کچھ جو تقبیر تحریمہ نے حرام کر دیا تھا وہ سب حلال تعظیم نبی کی مثال اللہ ہوا نیت بانگ لے ماں بولائے نہیں جا سکتے باپ بولائے نہیں جا سکتے دوست بولائے نہیں جا سکتے ٹرین کا ٹکٹ کٹا ہوا ہے ٹرین چلنے والی ہو اور نماز کی نیت بانگ لی نہیں جا سکتے پیر صاحب بولائے حرام اس پی کلیکٹر بارسٹر بولائے جانا حرام حرام اشد حرام لیکن نبی بولائے تو قرآن شریف میں آیا اے مومنوں اگرچہ تم حالتیں نماز میں رہو اگر نبی بولائے تو فوراں لبائق دو رکعت والی نماز پر رہے تھے ایک رکعت پڑھ لیا دوسری رکعت میں نبی نے بولا لیا وہ جائے گا اور جا کے نبی کا کام کرے گا نبی نے کہا پانی لاؤ وزو لاؤ یہ کرو وہ کرو نبی کے کام میں داس پندرہ منت بیس منت تیس منت آدھا گھنٹا ایک گھنٹا وہ جو ایک رکعت چھوڑ کے آیا تھا اب جائے گا ایک گھنٹے کے بعد تو کیا کرے گا وہ ایک رکعت کھڑی ہے یا ختم ہو گئی پھر سے نماز پڑھے گا نماز ٹھوٹ گئی یا باقی ہے اگر دنیا کا کوئی اور آدمی بولائے تو نماز بات جانا بھی حرام اور گیا تو نماز باطل مگر یہاں حال یہ ہے کہ وہ ایک رکعت جو پڑھ کے آیا تھا وہ کھڑی اور باقی انتظار کر رہی ہے میرا مطمیم آکے مجھے پورا کرے گا میرا مکمل آکے مجھے پورا کرے گا شرکن تقائق ہندیہ میں لکھا ہوا ہے وہ ایک رکعت باقی ہے آکے صرف ایک رکعت اور پڑھے گا اس کے آگے اس کی نماز ہو جائے گی صرف نماز نہیں ہوگی حلام جلانیہ ذری بولتا ہے جس نماز میں نبی نے بولا لیا اس نماز سے بہتر کوئی نماز نہیں ہو سکتا یہ قرآن شیف کی تفسیر بیان کیا ہے میں نے یہ قرآن شیف کے اندر یا ایواللہ 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 سنیدہ دہا نبی سے آئی لیو کی دلیل کیا ہوگی پیار سب سے زیادہ جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کو بھی قلعان کریں نبی پر تب ہوا نبی سے پیار دوسری دلیل دوسرا حق کیا ہوا لوگ کا ریسپیکٹ تازیم اور تیسری بات بتا رہا ہوں تیسرا حق مہمہ علیہ ایواللہ بلا کر دوں تیسرا ہے فالو وی نبی کی اتبا کر نبی کی بات مانے پیار تو کرتا ہوں مگر آپ کی بات نہیں مانوں گا اس کا مطلب ہی چیچا ہی زلائیہ وہ جھوٹ بول رہا وہ قذاب ہے وہ دروگ ہے وہ فریبی ہے میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں اور ایک روپیہ بھی کما کے نہیں دیتا سب بیوی کو دیتا ہے اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا وہ ماں سے دلاللہ بن حضافہ کو قید کر لیا ایک دن دکھا دو دن دکھا تین دن دروازہ لگا دیا اور سامنے شراب اور کھنزیر دکھ گئے دروازہ لگ یا تو کھا یا بھوکے مر یا کوئی اپشن ہی نہیں یا تو کھا یا بھوکے مر تین دن کے بعد میں اتبا دیکھ اتبا چونکہ اسلام نے کہا حرام ہے قرآن نے کہا حرام ہے تین دن کے بعد میں ہرقل نے جب دروازہ کھلوایا تو دیکھا شراب بھی اپنی جگہ ہے کھنزیر بھی اپنی جگہ ہے اور وہ آدمی مرا نہیں ہے بلکہ پہلے سے زیادہ چہرے پہ ہشازگی بشازگی تروتازگی نظر آ رہے بھائی تو کیا کیا یہ شراب بھی نہیں پیا کھنزیر بھی نہیں گھایا کیوں کہا یہ حرام ہے ہمارے نبی نے منع کر دیا ہم نہیں کھائیں گے کسی بھی صورت میں چل ٹھیک ہے تو نے نبی کی اتبا کی لیکن تو مرا کیسے نہیں تین دن تک یہ چہرے پہ ہریالی کیسی نظر آ رہی ہے اس مرد کلندر نے جواب دیا تو نے ادھا دروازہ بند کیا ادھر میں نے سورہ یاسن کی تلاوہ شروع کر دی تھی قرآن مقدس کی تلاوہ میرے لئے پانی کا بھی کام کر رہی تھی اور کھانے کا بھی کام کر رہے اتبا اس کو کہتے آشن وہ بولے آئی لب یو یا رسول اللہ ہی رائٹ اور جو آدمی شراب پی رہا بولنا ہے کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں اس کا مطلب جوڑ بول ہم لو یہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا حرام ہے تھوڑا سا فرض ہے اور زیادہ تر مزیدی میں سمجھ میں آتا ہے گلت میں آپ کو حلال حرام اور فرض کی بات بتا رہا ہوں یہ پانی ہے میرے سامنے مجھے پیاس نہیں لگ رہی ہے اب میں کھول کے پیلوں اس کو کہتے ہیں جس نے پانی دیا یہ دینا مستحب کیا ہوا دینا کیا ہوا مستحب بولے سب لوگ کیا ہوا مستحب مستحب سب سے لو کالیٹی ہے سب سے اوپر فرض آتا اس کے نیچے واجب پھر سنت موقع پھر غیر موقع پھر مستحب مستحب کا مطلب یہ ہے کرو گے تو سواب ملے گا چھوڑ دو گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا مستحب کا یہ مطلب بتا کریں گے آپ سواب نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا جیسے یہ پانی نہیں دیتے وہ ساہب تو گناہ تھوڑی ملتا ان کو لیکن میں پیاس سے مر رہا ہوں تب پانی دینا مستحب نہیں فرض ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا کچھ پانی نہ دینا حرام ہو جاتا ہے دینا فرض ہو جاتا ہے آپ مجھے ایک جوڑا کپڑا کرتا پزاما ٹوپی لا کے دیے حضرت آپ نے بہت اچھی تقریر کی میری طرف سے گفت مستحب سواب ملے گا نہیں دیے گناہ بھی نہیں لیکن بغیر کپڑے کے میں نظر آ گیا تو کپڑا دینا فرض ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے فرض اب آئی ہم لوگ ماں سے نکاح نہیں کرتے ہیں بہن سے نکاح نہیں کرتے ہیں اکوشچا کیوں نہیں کرتے ہیں کیا اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ قرآن نے حرام کہا یا اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ لوگ نہیں کرتے ہیں دو طریقہ ہوتا نا عمل کرنے لوگ نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم ماں بہن سے نکاح نہیں کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا حرام ہے یا اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ لوگ چھپراویں نہیں کرتے ہیں ماں بہن سے نکاح اس لیے نہیں کرتے ہیں کیا جواب ہونا جواب یہ ہوگا کہ لوگ کی وجہ سے نہیں قرآن نے حرام کہا کیونکہ اقل مند انسان لوگوں کی بھیڑ میں نہیں چلتا اقل مند انسان نیم کے حساب سے چلتا اب بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم لوگوں کی اتوانی کرتے ہیں قرآن میں آیا حرام ہے امہاتوکم و بناتوکم و خواتوکم و خالاتوکم ماں بہن بیٹیا سے نکاح حرام ہے اس لئے ہم نہیں کرتے ہیں قرآن میں آیا پھر سوال یہ ہے کہ قرآن میں سودھ کھانا بھی حرام آیا پھر انسان کیوں کھا تھا ماں بہن سے نکاح نہیں کر رہا کیونکہ قرآن میں آیا پھر سودھ کیوں کھا تھا ماں بہن سے نکاح اس لئے نہیں کیا کہ قرآن میں آیا تو یہی جو قرآن بولا ہے کہ سودھ بھی حرام ہے اور حدیث میں آیا رول اور نیم یہ ہے کہ ہر حرام کرنے والا جہنم میں جائے گا کلو حرام موصلون علم نا ہر حرام کرنے والا جہنم میں جائے گا پھر ایک پر عمل کیا دوسرے کو جھوڑ دیا مردار نہیں کھاتے ہم لو کیوں نہیں کھاتے بھائی کیونکہ حرام ہے پھر گالی دینا بھی تو حرام ہے یہ بھی تو قرآن میں آیا اور حدیث میں آیا سباب المسلم فسوق وقتالو کف وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ہم لوگ کھنزیر کا گوشت نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے بھائی کیوںکہ حرام ہے کیوں کہاں لیکھا حرام ہے قرآن میں آیا نا اُرِّمَتْعَلَيْكُمُ الْمَيْتَتُ وَالْدَمُ وَلَحْمُ الْخِنزیرِ اچھا جب قرآن میں آیا کھنزیر حرام ہے تو اسی قرآن نے کہا غیبت بھی حرام ہے اَتَعَكُلُونَ لَحْمَ أَخِيهَ مَيْتَرْ فَقَرِیْتِ انسان کھنزیر کو چھوڑ دیا مگر غیبت کو نہیں چھوڑ پا جبکہ دونوں حرام خفت و غلزت میں فرق ضرور ہے مگر موصل علیل نار میں دونوں برابر یہ ہمارے علماء بہتر جانتے ہیں میں تو ایک ادنا طالب ہوں پھر انسان ایک حرام کو چھوڑ دیا اور آگے چلے جوہ کہلنا حرام قرآن شریف میں آیا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْعَمْسَابُ وَالْعَزْلَامُ جھوٹ بولنا یہ بھی تو حرام ہے قرآن میں آیا اَنْدَرْوِئرْ پاہن کر گھومنا بہت سارے لوگی سمارٹ بنتے ہیں موٹر سائیکل بھی چلا لے تو ماں باپ اتنے بغیرت بچے کو بولتے بھی نہیں بیٹا اَنْدَرْوِئرْ پاہن کے مارکیٹ میں مجھا یہ حرام ہے کیونکہ کچھ باپ خود ایسے ہوتے ہیں کہ گھری میں اَنْدَرْوِئرْ پاہن کے بھوما کرتے ہیں اثر بچوں تک جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی دسپلے پر تصویر چل رہی ہوتی ہے کم کپڑوں میں جوان بیٹی بھی دیکھ رہی ہے باپ بھی دیکھ رہی ہے بچے بھی دیکھ رہی ہے بے غیرتی یہی سے آتی ہے حیاء یہ اخلاق ہے اسلام اخلاق ہر چیز کا اخلاق ہوتا ہے اسلام کا اخلاق حیاء ہے اگر ہم باہیا ہو آدمی تو سب اچھے کام ہو جاتے ہیں اور بے حیاء ہو جائے تو اس کی پھر کوئی انتہان نہیں رہتی وہ کہاں سے کہاں تک جائے گا اس کی رسائی کا انتظہ نہیں ہو پتا ماں باپ کی نا فرمانی بہن سے نکاح نہیں کیا ہم نے کیوں کہ یہ حرام ہے پھر ماں باپ کو کیوں گھر سے نکال رہے بھائے وہ بھی بیوی کے کہنے سے جبکہ قرآن شریف میں آیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَّا اُوف انہیں اُوف بھی نہیں کہنا چاہیے چیز آئے کے گھر سے بھگا دیں اور یہ امیریکہ والوں کا پلان ہے انہوں نے ایک اولڈ ہوم بنایا جس میں بوڑھے لوگ کو رکھ دیا جاتا ہے یہی خصلت انڈیا میں بھی آگئی ہے یہاں بھی بدہ آشرا مل رہا اب بوڑھے لوگ کو ڈال دیا جاتا ہے لیکن قربان جائیے اپنے نبی پر وہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر لیا تو وہ جنت کا حق دار ہو جاتا ہے یہ بڑھاپے کا لفظ کیوں آئے اس لئے آیا کہ ربیر حمومہ کا مارا بیانی صحیح ہو جس دن آپ ایک دن کا بچہ پیدا ہوئے تھے اگر ماں آپ کی گردن دبا دیتی نہ آپ آگے نہیں بڑھ پا یہی حال باپ کا ہے جو بڑھا ہے اس کی بھی گردن دباتے تو باپ مر جائے گا سیم پوزیشن جس دن ہم بچے تھے ماں دبا دیتی ہم مر جاتے آج وہ اس قابل ہے مگر ماں نے اتنا پیار کیا اتنا پیار کیا کہ حگیز پہ حگیز رات میں بدلتی رہی اپنی نیند کو قربان کرتی رہی چھاتی کا دودھ پلاتی رہی نیندوں کو قربان کرتی اور آپ بڑھاپے میں جا کے بہت سمجھ کے گھر سے نکال رہے ہیں اس لئے نبی نے کہا مت ایسا مت کرنا اور ساتھ میں نبی نے گڈ نیوز بھی دے دیا بشارت بھی دے دی اگر خدمت کر لیا آپ نے جنت کے اختار ہو جائے گا اور خدمت نہیں کی تو حلاقت بربادی ہے اور اس بربادی پر آمین انسان نے نہیں جبریل علیہ السلام نے کہا اس بربادی پر جو ماں باپ کو بڑھاپے میں خدمت نہ کر پائے تو وہ برباد ہو گیا حلاق ہو گیا آمین جبریل علیہ السلام نے کہا اسی طریقے سے مردار نہیں کھاتے ہم کیوں کہ حرام ہے قرآن میں آیا پھر انسان غلط مسئلہ کیوں بتاتا یہ بھی تو حرام ہے یہ بھی تو قرآن میں آیا ہوتا کیا ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بوڑے لو اگر کوئی جا کے کہے اس کو میں نے پانچ ہزار روپیہ دیا ہے اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں اپنی مرضی سے تھوڑا سا بڑھا کے دے دوں گا فکس نہیں کیا میں نے تو یہ سودھ میں تو نہیں آئے گا بڑھا آدمی بول دے گا ہاں سودھ میں نہیں آئے گا یہی ڈیمیج کر رہا ہے اسلام یہی برباد کر رہا ہے یہی حرام کام جو مسئلہ نہیں معلوم ہو اس میں بتانا یہ یہی اسلام کو ڈیمیج کر رہا ہے میرے بھائی دس بھائی دس کا مکان بنانا ہے مجھے کتنے امیم کا سریعہ لگے گا کون بتائے گا یہ مفتی صاحب بتائیں گے عالم صاحب بتائیں گے نہ انجینئر صاحب بتائیں گے اگر آپ نے کسی اور سے پوچھا تو بارہ امیم کی جگہ چھے امیم کا سریعہ لگے گا اور وہ بیلڈنگ ایک دن میں زمی بوس ہو جائے گی اسلام بھی ایک بیلڈنگ ہے اس کی آخری ایٹ پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اس بیلڈنگ کے انجینئر علمائی کرام اس لئے کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے معلوم ہو تبھی نہ بولے اپنے علماء کی طرف وجود کریں امام احمد بن حمبل کا بھاری جملہ ہے کہ عالم حق بولنے میں بے باقی سے کام لے اور غیر عالم علم نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہے دین ہمیشہ غابب رہے گا دین ہمیشہ غابب رہے گا یہ طریقہ اور نظام ہے غلط آزمی کا ساتھ دینا اپنے یہاں عام طور سے یہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ غلط ہے جھوٹا ہے کرمنل ہے مدری میں نہیں نہیں میرا بیٹا ہے میں بیٹا ہے غلط ہے تو کیا ہوگی میرا بیٹا ہے نا بیٹا ہو یا باپ ہو حضرت مصاب بھی رہو میں ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں جنگ پدر کے بعد کہ اس آدمی کے ہاتھ میں رسی مضبوطی سے بادنا اس کی ماں مالدار ہے فدیہ زیادہ ملے گا کون بول رہے ہیں مصاب بن اومی ہے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں رسی بدی ہوئی تھی اس آدمی نے کہا بھائی آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں آپ کا سگا بھائی میرے ہاتھ میں رسی بادنے پر آپ کہہ رہے ہیں زور سے بادنا میں آپ کا سگا بھائی ہوں ہم دونوں کی ماں ایک باپ ایک حضرت مصاب بن اومیر فرماتے ہیں غلط اگر تو میرا سگا بھائی ہوتا تو نبی کو قتل کرنے نہیں آتا دشمنوں کی طرف سے نہیں آتا دوستوں کی طرف سے آتا پتہ یہ چلا بھائی ہوئی ہو باپ ہو غلطی پر ہے اس کی اصلاح کرے اس کا ساتھ مد دے ورنہ ایک دن وہ آپ کی گردن کاٹے گا اور آپ کچھ بھی نہیں گروائیں غلطی پر آج روکے ایک قطرہ پانی کا اگر چل رہا تو اس کو شیخ سادی نے کہا تینکے سے بند کیا جا سکتا لیکن جس دن سیلاب آ گیا تو درختوں کو بہا لے جائے قطرون على قطرون ادھا جتمعت نہرون ونہرون على نہرین ادھا جتمعت پہرون اب آخری بار صحیح آدمی کا ساتھ دیں صحیح آدمی کا ساتھ نہ دیں یہ بھی حرام قرآن شریف میں آیا وَتَعَوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَوَنُ عَلَى الْإِطْمِ وَالْحُدُوَانِ جو آدمی اچھا کام کر رہا اس کو سپورٹ کرے اور پہل کرے ایسا نہیں کہ لوگ کیا کر رہا یہ دیکھیں گے آپ پہل کرے اگر میں اعلان کروں کون ہے مدرسہ بنانے جا رہا ہوں کون ہے جو چندہ دے گا ایک آدمی بولا حضرت میری طرف سے ایک سو روپیہ دوسرا آدمی بولا میری طرف سے ایک ہزار تیسر آدمی تیسرے دن بولا میری طرف سے ایک لاکھ زیادہ کس کا پیسہ ہے تیسرے دن جس نے ایک لاکھ دیا اس کا زیادہ یا پہلے دن جس نے سو روپیہ دیا اس کا زیادہ پہلے دن جس نے سو دیا اس کا زیادہ کیونکہ حدیث میں آیا راستہ بتانے والا چلنے والے کی طرح جس نے سو روپیہ دیا اس کو دیکھا دیکھی دوسرے نے ایک ہزار دیا تو اس کا سو نہیں ایک ہزار ایک سو ہو گیا اور تیسرے دن جس نے ایک لاکھ دیا تو وہ سو روپیہ دینے والے کا ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو ہو گیا اس لئے کبھی بھی دیکھا دیکھی سے نہیں چلے سب اس سے پہلے تیار ہو گیا سبقت کرے یہی وجہ ہے کہ نبی حضور فرماتے تھے پانی جب گرتا تھا تو نبی کا پانی جو پارس آف باڈی کو ٹچ کر کے نیچے کو گر رہے تھے صحابہ لڑتے تھے پہلے میں لوں گا پانی کو پہلے میں گیچ کروں گا پہلے میں لوں گا ایک دوسرے پہ سبقت کرتے اور جس کے ہاتھ میں پانی آتا چہروں پہ مل لیتے اور جس چہرے پر مائے مستعمل پیارے مصطفیٰ ملا جاتا وہ ہزاروں میں چمکتا ہوا چہرہ نظر آتا تاہیر بھی ہے متاہیر بھی میرے بھائی یہ باتیں اے بی سی ڈی میں نہیں آتی یہ باتیں علی باتہ سامنے آتی یقین نہیں تو حضرت امام سے پوچھتے ہیں امام صاحب پڑھا رہے تھے بچے کو ایک ماں ایک بچہ جو انہوں سامنے سے جا رہے تھے ایک دن دو دن تین دن وہ بچہ نے دیکھا کہ یہاں امام صاحب روزانہ پڑھاتے ہیں ماں کا پیچھا چھوڑ امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لئے چھلے گئے ایک دن دو دن تین دن ماں آگئی لڑنے کے لئے امام صاحب یہ کیا کر رہا ہے ماں بے وہاں میرا بیٹا یقین ہم دونوں کماتے ہیں تو کھاتے ہیں یہ کونسی پڑھائی پڑھا رہا ہے آپ میرے بیٹے کو امام صاحب کا جواب سوئے اے خاتون آپ کے بیٹے کو ایسی پڑھائی پڑھا رہا ہوں جس سے آپ کا بیٹا فیوچر میں روغن پستہ میں کاجو ڈوبو کر کے کھائے گا روغن پستہ میں کاجو وہ جانتے ہیں خاتون کیا بولتی ہے ناقص اللہ تو ہوتی ہے لگتا ہے امام پاگل ہو گئی کسی باتیں بہکی بہکی کر رہا ہے امام پاگل ہو گئی امام صاحب نے دیکھا یہ خاتون نہیں مانے گی کہا غادون تمہارا خرج کتنا مہینے کا ہر ایک تاریخ کو آکے لے جانا تو ہر ایک تاریخ کو امام صاحب جم میں ہاتھ ڈال کے اس کا پیسہ دینے لگے بولے بچہ تو یہیں پڑھے گا بچہ تو یہیں پڑھے گا ایک دن دو دن تین دن چند سالوں کے بعد بچہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے گا قاضی القضاء فی عالم الاسلام خلیفہ یہ وقت نے بریک فاسٹ کے ٹائم دسترخان پر ایک پلیٹ میں کاجو اور دوسرے کٹورہ میں روغن پستہ پستہ کا جوس بچہ دیکھتا ہے مسکراتا ہے خلیفہ نے کہا حضور ناشتہ نہیں سمجھ میں آ رہا گیا دراصر خلیفہ کو نہیں پتا تھا کہ بچے کی مسکراہت کی بیکن کیا ہے مسکراہت کا تیور بولنا تھا اگر آج میری ماں ہوتی تو یہ بولتی امام ایک بیٹا نہیں اللہ ہزاروں بیٹا دے دے سب تیرے نام کے قربان ہیں دنیا اس بچے کو امام ابو یوسف کے نام سے یاد کرتی ہے اور اس امام کو امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ یہ بہت نیتی بات ہے میرے بھائی اس کی اہمیت کو آپ نہیں سمجھیں گے ہوگی بچپن کی جو حرکت کی ہوگی ہوگی کئی پیٹ جلا ہوا ہے کئی چائے اجل لیا ہے کئی چولا پہ گر گیا ہے ماں چوبیسو گھنٹہ کیرنگ کیر فل رہتی ہے تب بھی بچہ زخمی ہوتا ہے اب سوچیں ماں نہیں ہوتی تو شاید کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا شاید کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا ماں کیر فل رہتی ہے تب بچے کا بچپن کا نشان کوئی نہ کوئی ہوگا میں یہ جانتا ہوں حاصل یہ کہ ایک سال ڈیر سال کا بچہ سونے کو پھیک دیا نالی میں لاتوار کے اور انگار کو موں میں ڈالا وہی بچہ جب بیس سال کا ہوتا ہے تو ڈائیمنڈ کی قیمت سمجھ میں آگیا یہ ڈائیمنڈ کی قیمت عمر کی وجہ سے سمجھ میں آئی یا علم کی وجہ سے سمجھ میں آئی بتا سکتے آپ یہ عمر کی وجہ سے نہیں سمجھ میں آتے علم کی وجہ سے سمجھ میں آتے یہی وجہ ہے کہ اس بچے کو جنگل میں چھوڑ دے تو پچاس سال کے بعد بھی وہ آبادی میں آکے ڈائیمنڈ کو لاتی سے مارے گا میں خود اپنی آنکھوں سے انڈمان میں کو بار گیا تھا تو وہاں جروہ لوگ آدھی باسی رہتے اس کو سکھا دیتے تھے تو لے لیتا تھا نوٹ دیتے تھے تو کاغذ سمجھ کے پھیک دیتا تھا آج بھی ایسے لوگ ہیں بھائی دنیا میں بلکہ بعض لوگ تو سکھا بھی نہیں لیتے کھانے کی چیز لیتے تھے سکھا بھولے کیا کریں گے بھاشا بھی نہیں جانتے جانور کی طرح رہتے اس کا مطلب ڈیر سال کا بچہ جو ڈائیمنڈ اور گولڈ اور سلور کو لات مار کے نالی میں پھیکا یہ عمر کی وجہ سے نہیں آدمیں علم کی وجہ سے علم نہیں ہے اس لیے ایمان کروڑوں ڈائیمنڈ اس دنیا کے مثل کروڑوں ڈائیمنڈ دے دے ایمان کی قیمت نہیں ہے انمول ہے لیکن ایک اسی سال کا بورہ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو ایسے ہی ایمان کو لات مار کے نالی میں دیکھ دیتا وہ کب کافر ہو جاتا پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ بزرگی علم است نہ کہ عمر است بزرگی علم سے آتی عمر سے نہیں جو اسی سال کا ہے آپ کو لگ رہا ہے اسی سال کا ہے حقیقت میں اسلام کی نظر میں وہ دودھ پی رہا اگر پڑھا لکھا نہیں ہے اگر دودھ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ تعمیر ادم شروع کرے اول دو انسوب اب وہ دودھ چھوڑا اگر بڑا ہونا چاہتا تو انوار شریعت پڑھے کنزل ایمان پڑھے اب وہ بڑا ہوا فتاوہ رضویہ پڑھے تو بالک ہوا نہ رہے تکبیر نہ رہے انساءلہ حضرت اللہ مالحاج آسیب اقبال خواب قبلہ نارے سال کا بچہ بھی وضو کے فرائز دلائل کے ساتھ میں بولتا ہے اس پی کلیکٹر جو بولے اس کی بات زیرو ہے لیکن اگر چار سال کا بچہ انوار شریعت سے بولتا ہے کہ وضو میں چار فرائز ہے تو وہی بات اس کی مانی جائے گی